Hello and welcome friends MySQL سیکھنے کی سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے MySQL کی تو MySQL کے Workbench کی بات کریں گے آئیے چلتے ہیں MySQL کے Workbench پر تو یہاں پر میں Workbench کو On کرتا ہوں اور یہ ہے ہمارا Workbench تو یہاں سے Workbench کو On کریں گے MySQL کا Workbench اور یہ جب اوپن ہوگا تو سینریو کچھ اس طریقے کا نظر آئے گا آپ کو یہ اوپن ہوتے ہی ابھی دکھائی پڑے گا کہ کس طریقے کا سینریو ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ اب یہاں پر local instance mysql l18 کر کے دیا ہوئے یہاں پر root دیا گیا ہے یہاں پر click کریں گے ہم اور یہاں پر password ڈالیں گے already password میں ڈال رکھا ہے آپ کو password ڈالنا ہوگا اب یہ کھلے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کو پتہ کر رہا ہے کتنے databases بنے ہوئے تو 100 databases command چلاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کتنے databases بنے ہوئے ہمارے پاس اس کے لئے کیا کرتے ہیں 100 databases command ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا so database so databases اس طریقے سے لکھئے گا اور یہاں پر termination دے دیجئے گا بس اتنا کرنا ہے اور یہاں سے run to click کرنا ہے تو دیکھیں یہ تمام جو databases ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگر مال لیجے کسی ایک database کو آپ کو use کرنا ہو جیسے student d کو use کرنا ہو یا کوئی بھی ایک use کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو یہاں پر آ کر کے لکھنا ہوگا use اور مال لیجے جیسے student d کو use کرنا ہے تو یہاں پر لکھ دیجئے student d اس طریقے سے کر کے اور پھر یہاں termination دے دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر student d کو use کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں پر run کر رہا ہے تو چھلیے یہ تو ہم آ گئے student d میں ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر table بنانی ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے create جو create statement ہے اس کو لکھیں گے اور کیا بنا رہے ہیں تو table بنا رہے ہیں تو یہاں پر table لکھیں گے ٹھیک ہے table آ گیا ہے table کا نام دینا ہوگا create table لکھنے کے بعد table کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے مال لیجے table کا نام ہم دے دیتے ہیں school t school t تو یہاں پر لکھ دیا ہے school t اس طریقے سے اور یہاں bracket کو open کریں گے small والا bracket open ہوگا آپ یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر field name دینا ہے جیسے مال لیجے آپ کو دینا ہے name name underscore of underscore student ایسے کر کے دیں گے underscore students s t u d e n t s یہ ہو گیا name of students اب name of students کا data type جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ آپ کو دینا ہے تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں where care یا text بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نیچے where care بھی آ رہا ہے where care کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ mention کر سکتے ہیں کہ اس کی size کتنی ہوگی 10 ہوگی جیسے میں نے mention کر دیا 10 ہوگی ٹھیک ہے پھر یہاں coma لگائیں گے اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے ٹھیک ہے اب مالی جے ان کے age کی بات کری جائے تو یہاں پہ age کر دیا ہم نے اور age کا data type کیا کر دیا float کر دیتے ہیں float age کا data type کیا کریں گے float کریں گے تو یہ float کر دیا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ close کریں گے اور close کر کے terminate جیسے مالی جے اور fields اگر نہ دینے ہوں تو close کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم کو اور بھی fields دینے ہیں جیسے مالی جے student کی id دینے گے یا role number دینا ہے تو یہاں لگ دیں گے role underscore number اس طریقے سے اور یہاں پہ role number کا جو data type ہوگا وہ آئے گا ٹھیک ہے int اور یہاں پہ لکھیں گے not null primary key primary key اس طریقے سے آپ کو لگ دینا ہے اور اس کو close کر دینا ہے اور close کر کے یہاں سے terminate کر دینا ہے تو بس جب اس کو آپ run کرائیں گے یہاں سے دیکھیں تو یہ table create ہو جائے گی اب یہ table بن گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ show tables command چلانا ہوگا show tables تو پتہ چلے گا کہ کوئی table بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ show tables کر دیا اور یہاں سے terminate کر کے اور اب اس کو یہاں سے واپس در کریں گے تو دیکھیں اس میں بتا رہا ہے کہ table بنا ہے کہ نہیں بنا ہے اور اگر ہم نے table بنایا ہے تو کس نام سے بنایا ہے school t اس میں دکھائے گا اس کو ہم select کرتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دکھا رہا ہے کہ school t نام سے بھی table بنا ہوا ہے my own t نام سے بھی table بنا ہوا ہے اور students کے نام سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور اس میں آپ describe بھی کر سکتے ہیں d esc commands چلائیں گے تو یہاں پر آپ describe بھی کر سکتے ہیں table کا نام کیا ہے school t تو یہاں پہ سیدھا سیدھا دے دیجئے school اور یہاں پہ دے دیجئے t جو کہ school t نام سے بھی table بنی ہے اور یہاں پر اس کو describe کر کے یہ دے دے گا تو کس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ describe بھی کرے گا ٹھیک ہے یہ دھیانتی جگہ یہاں پر describe کر کے پورا بتائے گا تو school t کو یہ describe کرے گا ٹھیک ہے اگر مال لیک اس کو ایسے select کر کے کرتے ہیں یہاں سے جائیں گے یہاں سے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جائیں گے نا تو یہ دیکھیں یہ کہا execute the statement اس کو execute کرے گا یہ اب describe کر رہا ہے کہ دیکھیں جو name of student ہے وہ where care type کا data type ہے اور جو age ہے وہ کس type کا ہے float type کا ہے roll number int type کا ہے اور یہ primary کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں values insert کروانی ہوتی ہے تو insert into command چلاتے ہیں یعنی insert into statement کہہ سکتے ہیں آپ insert into کر کے statement آتا ہے اس کو آپ چلائیں ٹھیک ہے یہ insert into ہو گیا کس میں insert کرانا ہے اس table کا نام کیا ہے school t ہے تو یہ کر دیا school اور پھر یہاں t لکھ دیا تو اسی کے اندر insert کرانا ہے ٹھیک ہے اب پہلا field جو ہے ہمیں کیا دینا ہے name of student دینا ہے تو یہاں پہ لکھ دیا name underscore of underscore students ٹھیک ہے تو جیسے دیا گیا بلکل ویسا ہی لکھنا ہے small capital کا بھی difference ہوگا تو دکت ہو جائے گی تو یہ ہو گیا name of student یہ تو ہم نے کاما دیں گے کاما دینے کے بعد دوسرا field کیا ہے age ہے age کر دیا پھر کاما دیں گے اس میں data type mention کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اوپر تو already mention کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے نا کھوڑا سی اس کو اور drag کر کے ادھر کر دیتا ہوں تاکی اور clearly دکھائی کام ہوتا چلے گا ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب آپ enter press کرنا ہے یہ دینے کے بعد آپ enter press کرنا اور یہ دیکھئے اور یہاں سہ termination دیں گے تو اب یہ چلے گا تو یہ insert ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر لکھیں گے select command لکھیں گے select statement لکھیں گے اور کہاں سے select کریں گے ایس ٹھیک لگائیں گے پرام کہاں سے select کریں گے تو ہم select کریں گے student school t school t s ch school اور یہاں پہ t لکھیں گے اور termination دیں گے اور یہ سے select کریں گے اس کو select کریں گے اس طرح سے اور چلا دیں گے تو دیکھئے یہاں پہلا record insert ہوگیا insert ہوگیا کی نہیں دیکھئے تو کیا primary کی بنا دیا اپنے access میں دیکھا ہوگا کس طرح پرائمر کی میں بنایا ہے کر دیا ٹھیک ہے بس ہم کو نام چینج کرنا رول نمبر چینج کرنا ٹھیک ہے لیکن چلی میں نام چینج کر دیتا ہوں نام لکھتا گگن اور رول نمبر وہی رہنے دیتا ہوں کیا یہ accept کرے گا یہ run ہو جائے گا یہ insert into یہ ہو گیا یہ دیکھے یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے create table school t یہ دیکھے error already exist دکھا رہا school already اب دیکھیں اس میں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ matter school t کا نہیں یہ matter ہے کہ یہ duplicate value لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو change کر دیتا ہوں یہاں دیکھے یہاں سے میں اگر اس کو change کر دیتا ہوں 3 کر دیتا ہوں تو کیا یہ accept کرے گا ایک بار پھر سے دیکھنے والی بات ہے اس کو چلا دیتے ہے تو دیکھئے اب کیا ہوا یہاں پہ یہ ہو دیکھ و میسکویل آپ سبجیک تو میسکویل پوچھے گا جیدہ سے جیدہ سرور پوچھے گا دونوں میں ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ 12 class سے بلاغ کرتے ہیں تو یہ بڑے آسانی سیاب کر لیں نہیں کوئی دکت نہیں امید کرتا ہو آپ کو پوری بات سمجھ جائی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کی جگہ ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلی کڑی بلی کڑی